اسلام علیکم ویلکم ٹو سبین کچن ویورز آپ سب لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آج میں اپنے کچن کے اندر افتاری میں بنانے جاری ہوں بہت ہی ٹیسٹی چکن سٹک ویڈ چیز یہاں پہ جی میں سب سے پہلے بونلس چکن لی ہے میں نے یہاں پہ ہاف کیجی اس کے علاوہ ہرا دھنیا ہے آدھی گھڑی دو میرے پاس پیاز ہیں کٹیوی ہری مرچیں ہیں دس سے بارہ نمک حسب زائقہ زیرہ یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اور لال پسی ہوئی مرچ اس کے علاوہ بریڈ کرمز ہیں ایک کپ اور ایک عدد انڈا ہے چیز ہے یہاں پر مزیریلا چیز ہے یہ اس کو بھی میں نے قدو کش کیا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت جلدی بننے والی اور بہت سمپل بہت کم اس کے اندر مسالے ڈلتے ہیں یہ بون لیس کو میں نے کیمہ کرنا ہے اس کے اندر ہی یہ میں نے ہری مرچے موٹا کٹا ہوا پیاز ہرا دھنیا سارے جتنے بھی مسالے میں نے لیا ہے سب شامل کر لیں گے بہت آسان ریسپی ہے اور بہت جلدی بننے والی ساری چیزیں مکس کر لیں انڈا ہم نے یہاں پر مکس نہیں کرنا باقی ہم نے سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے چوپر کے اندر کیمہ کرنا ہے جی یہ میں ایک چکن کیوب بھی اس میں شامل کر رہی ہوں یہ کیوب کو میں نے توڑ کے اس کے اندر ڈال دیا اس سے اس کا فلیور بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس سب چیزیں مکس ہو کے کتنا باری جو ہے یہ چوپر میں کیمہ ہو گیا ہے یہ میں نے اسٹک لی ہے اسٹک کے اوپر چیز کو سب سے پہلے کوٹ کر دیا ہے سب سے پہلے ہم نے تھوڑی سی چیز لے کے اسٹک پہ لگائی ہے اور اب میں یہ کیمہ جس میں ہم نے سارے مسالے شامل کیے تھے یہ اس کے اوپر کوٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اس کے اوپر میں اچھی طریقے سے لگا دوں گی چیز بالکل اندر نظر نہ آئے ورنہ چیز میلٹ ہونے کے بعد بہار آ جاتی ہے اس کو میں اچھی طرح کور کر دوں گی اب اس پہ لگانے کے بعد میں ہلکا سا جو ہے گھی میں ہارٹ ٹچ کر کے اور جو اسٹک ہے کیمہ ہے اس کے اوپر اس کو شیپ دوں گی یہ دیکھیں تو یہ کتنا فائن بن گیا لگانے کے بعد سب سے پہلے میں اس کو انڈے میں ڈپ کروں گی انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد انڈا میں نے پھینٹ لیا اس میں کچھ بھی شامل نہیں کیا ہے انڈے میں ڈپ کیا ہے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد یہ میں بریٹ کرمز کے اندر اس کو اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر دوں گی بریٹ کرمز کے اوپر بہت آرام سے چپک جائے گا یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے چپک گیا اس کے اوپر ایکسٹر جو تھا وہ میں نے اس کو ہٹا دیا ہے اسی طرح ہم اپنی ساری جتنی بھی سٹکس ہیں ان کو تیار کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے چیز اس کے اوپر لگانی ہے اور کیمے کو دیکھیں کتنے آرام سے اس کو چیز کے اوپر کوٹ کیا ہے میں نے بہت آرام سے بن جاتی ہیں آپ یہ روزے سے روزہ کھلنے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھی تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اور بیس منٹ پہلے اس کو گرم گرم فرائے کریں اور سرف کریں یہ دیکھیں جب ہم گھی کا تھوڑا سا ہاتھ اس کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی فائن ہو جاتی ہیں اب اسی طرح ہم نے انڈے میں ڈپ کیا اس کو اور انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد بریٹ کرمز ہم نے بہت اچھی طریقے سے اس کے اوپر لگا دیا یہ دیکھیں میں نے ساری سٹکس اسی طرح تیار کر لی ہیں بچے بڑوں سب کی فیوریٹ ہیں اب مجھے یہاں پر ڈپ فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں بہت تیز ہماری فلیم نہیں ہونی چاہیے نہیں تو ہمارا اوپر سے بریٹ کرم جو ہے وہ جل جائے گا اور اندر سے کیما جو ہے وہ سہی طرح کوک نہیں ہو پائے گا میڈیم فلیم ہے اور میڈیم فلیم کے اندر میں نے یہ ڈپ فرائے کرنا ہے ساری سٹک بند بائی بند آئے میں نے ڈال دی ہیں ان کو چھیڑنا نہیں ہے جب تک ایک سائٹ اس کا کوک نہ ہو جائے ہم نے پھر اس کو ٹرن کرنا ہے دوسری طرف یہ دیکھیں میں نے سٹکس سے ہی اس کو گھوما لیا ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ گھوم جاتی ہیں اور اس کو بہت جلدی جلدی نہیں چھیڑنا ورنہ تو یہ ٹوٹ جاتی بھی ٹوٹ جائیں گی یہ اس لیے میں نے اس کو ایک سٹک سے ہی ٹرن کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن براؤن کلر آیا ہے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے یہ دیکھیں ہماری گولڈن سٹک تیار ہو گئی ہے کتنی فائن بنی ہے یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی ہوتی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس رمضان میں ان کو اور بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو کیسی لگیں اسی طرح کی آسان آسان اور مزیدار ریسپیز لے کے آپ کے لیے آتے رہیں گے ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں میری ریسپیز کو شیئر کریں انشاءاللہ جلد ہی اگلی ریسپی میں ملیں گے اللہ حافظ